اور احمد آباد میں بزرگ ہے شاہِ عالم رحمت اللہ آپ جانتے ہوں گے حضرت شاہِ عالم رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ان کا یہ عالم تھا اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی چاند قدم میں مکہ پہنچ جاتے تھے گجرات کے احمد آباد سے چاند قدم میں مکہ پہنچ جاتے تھے ایک مرتبہ حرمِ کعبہ کا تواب کیا اور تواب پر کے جب پڑھتے تو حرم میں دیکھا کہ ایک سائل کئی دنوں سے بھوکا بیٹھا ہوا سرکار قدبِ عالم بخاری رحمت اللہ علیہ چاند قدم میں ہند کے گجرات گجرات کے احمد آباد میں آئے اور ان کی جو کنیز تھی جو پکانے والی تھی باورچی اسے کا جلدی جلدی کھانا بنا جلدی جلدی روٹی بنا تو جو کنیز تھی جو باورچی تھی جو پکانے والی تھی حضرت قدبِ عالم کا چہرہ دیکھ کر کہتی ہے حضرت وہ کعبے میں جو تین دن سے سائل بھوکا بیٹھا ہے اسی کو روٹی پہنچانی ہے اللہ حضرت قدبِ عالم حیران کہا یہ کنیز ہے نوکرانی ہے غلام ہے یہ پکانے والی باورچی ہے اس کو یہ کیسے پتا چاہتا کہا پہلے تو کھانا بنا اسے پہنچا پھر مجھ سے آ کر میرے حجرے میں مل اللہ حضرت قدبِ عالم حیران اس نے کیا کیا روٹی بنائی روٹی جب تبے پر پک گئی روٹی کو ایسے برطن میں رکھا اور جب برطن کو یوں بڑھایا سبحان اللہ تو احمد آباس سے اس کنیز کا ہاتھ حرمِ کعبہ مکہ پہنچ گیا سبحان اللہ اس فقیر نے لیا کھایا کہا اور چاہیے کہاں دوسری روٹی بنائی ایسے ہاتھ بلند کیا سبحان اللہ مکہ پہنچا دیا اسری روٹی پکائی پھر ہاتھ بڑھایا مکہ پہنچ گیا پانچ روٹیاں گلائی کہا اور کھانائے کہا نہیں بس الحمدللہ پانچ روٹی پکانی کے بعد اب گئی قدبِ عالم کے پاس حضرتِ قدبِ عالم نے پوچھا تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا ہم تو ولی غے زمانے کے قطب ہیں اللہ نے یہ شان عطا پروئی چند قدم میں مکہ پہنچ جاتے ہیں لیکن تجھے یہ شان کیسے ملی کہتی ہے آپ کے شہزادیں حضرت محمد صراج الدین شاہِ عالم بخاری رحمت اللہ جب چھوٹے تھے میں نے دیکھا ان کا کمیز گندہ ہے آپ کا تھوگ لگا ہوا ہے میں نے شہزادے کا کمیز نکالا اس کو دھلا اور پانی اب دور میں جمع کر لیا پھر میں نے سوچا کمیز کو سکھا دو سکھا دیا اور وہ سارا پانی پھیکنے کے لیے جب میں زمین تلاش کر رہی تھی تو عشق نے آواز دی کہ یہ شاہِ عالم کے کرتے سے لگا ہوا پانی ہے اسے زمین پر نہیں پھیکنا چاہیے اسے زمین پر نہیں دھولنا چاہیے اس کو پی جانا چاہیے میں نے کیا کیا جس پانی کو حضرت شاہِ عالم کے کپڑے کی نسبت تھی میں نے اس پانی کو پھی لیا جب اس پانی کو پیا ہے تو اسے یہ شان ہے نظر اٹھاتی ہوں تو عرش آزم نظر آتا ہے اور نظر جھکاتی ہوں تو تہت سرا گبیلار ہوتا ہے تو شاہِ عالم کے کپڑے سے لگنے والے پانی کو پھی لیں تو بصیرہ کی یوں روشن ہو جاتی ہے تو غوث آزم کا آزم کیا ہوگا غوث آزم کی شان کیا ہوگی سرکارے پتھات کینے کا آزم کیا ہوگا